بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم جو ہے نا بیف کڑائی بنانے جا رہے ہیں بلکل سمپل سی اس میں زیادہ جو ہے نا مثال اچھات شامل نہیں ہوں گے تو یہ سب سے پہلے ہم نے دو عدد پیاز لے لی ہیں اور دو تین سبز مٹیں اور ایک کلو جو ہے نا بڑا گوشت ہم نے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم چولے پہ جو ہے نا کڑائی رکھ لیں گے اور اس کے نیچے آگ جلا لیں گے اب اس میں ہم جو ہے نا آئل ڈالیں گے آئل بلکل کم ڈالیں گے کیونکہ بیف جو ہے نا ہمارا آلریڈی بہت زیادہ چربی والا ہے تو اس میں جو ہے نا چکن آئی زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم جو ہے نا آئل ڈال کے تو تھوڑے دیر کے لیے جو ہے نا بھونی دے لیں گے بس یہ ایک چمچی تقریبا جو ہے نا اس میں آئل جائے گا زیادہ نہیں جائے گا اس کو جانا ہم تھوڑے دیر تک جانا بھونے کے تاکہ گھوچ جانا وہ اپنی شکل تبدیل کر لے اور اس کا کچھن پن جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ بلکل کم مثالوں والا ہم بنا رہے ہیں اس میں ٹوماٹر بغیرہ زیادہ ایڈ نہیں کریں گے ہم لوگ انہا لسند رکھو گا صرف جو ہے نا سبز مرچیں اور جو ہے پیاز اور اس پاس باقی جو ہے نا گھوچٹ مثالیں ڈالیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں گھوچٹ نے اپنی شکل جائے نا وہ تقریبا چین کر لیا ہے اب ہم اس میں جائے نا پیاز اور ہمارے پاس جو سبز مرچیں وہ بھی آئٹ کر دیں گے گھوچٹ نے اپنا پانی چھوڑ دیا دیکھیں پانی خوشک ہوگا تو اب ہم اس میں جو ہے نا جو دو عدد پیاز لیے تھے ہم نے وہ ایڈ کر دیں گے اور تین عدد سبز مرچیں جو ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے بلکل سمپل طریقے سے ہم بنا رہے ہیں بلکل کام مثال ہے اس کو ساتھ جو ہے نا اپیازوں کو اچھی طرح ہلا لیں گے ہم اس پر اپنے مثالیں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایک نمچ نمک کی ایڈ کی ہے اس کے بعد ایک چمچ ہم نے پیسی مرچیں سرخ اور اس کے بعد پریگ پیسی ہوئی دھنیاں آدھا چمچ ہلدی کا اور پیسا ہوگا اگر ہمیں سالہ آدھا چمچ اور ایک چمچ کالی مرچوں پیسی بری پیسی ہم ہیڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے ہلا کہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے تاکہ ہمارے پیاس بھی اچھی طرح گل جائیں اور مسالہ بھی سارا جائیں اس کے طرح جذب ہو جائیں ایک چمچ ہم لیمن جوس کی ڈالیں گے تاکہ ہمارا گوشت اس سے اچھی طرح گل جائیں کیونکہ لیمن سوڑے نا گوشت وہ اچھی طرح گل جاتے ہیں اور ٹیسٹ بھی جانا اس سے اچھا آتا ہے یہ ہمیں اس کو ڈھک کے تھوڑے دیر کے لیے پکتے دیں گے ہم دیکھیں پیاس ہمارے اچھی طرح گل گئے اب اس کو پانی لگا دیں گے اتنا پانی لگائیں گے جس میں ہمارا گوشت ہے وہ اچھی طرح گل جائیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے موٹا گوشت تھوڑا پانی زیادہ لیتا ہے تو ہم اس کو جانا اتنا لگائیں گے جس میں پورا گوشت اچھی طرح ڈپ ہو جائیں اور اس کو جانا ڈھک کے تقریباً آدھا گھنٹہ ہم پکائیں گے ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں جی آدھے گھنٹے کے بعد پانی ہمارا تقریباً خوشک ہو گیا ہے گوشت بھی اچھی طرح گل گیا ہے اور ہمارا جو ہے نام بیف کڑائی جو وہ دیکھیں بلکل سمپل ٹائپ بیف کڑائی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے اور اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھائیں گے دیکھیں کتنے اچھی لوگ کاری ہیں ہمارے سالن کی بیف کڑائی دیکھیں کتنے مزیے کا بننے بھی سمپل اور اچھا ہم اس کو جانا ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں کتنے اچھی لوگ کاری ہیں سالن کی بہت پیارا بننے شکل دیکھیں بیف کڑائی ہماری بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور بہت ٹیسٹی بنی ہے ماشاءاللہ سے اس کے ساتھ ہی اب ہم جو ہے نا اب اپنے لئے ایک روٹی بنا لیتے ہیں روٹی کو بیلن پہ اچھی طرح بیل لی ہے اور اب اس کو جانا توے پہ پکنے کے لئے رکھیں ڈال دی ہے اس کی ایک سائیڈ پک کے دوسری سائیڈ پہ لگا کے اس کو اپنے لیتے ہیں اچھے طریقے سے اور ماشاءاللہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دکھاتے تاکہ آپ کا نیری ہار ریوڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اس کا نوٹیفکیشن اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ worth き لیکن لیکن موسیقی